تو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تیورم نائن پوائنٹ ون ٹکے ٹین کلاس میتیمیٹکس میں تیورم میں آپ کو بیسیکلی کیا دیا ہوگا آپ کو ایک سٹیٹمنٹ گیون ہوگی اور اس سٹیٹمنٹ سے آپ لوگوں نے اپنے لئے گیون بھی نکالنا ہوگا تو پروو یعنی جو ریکوائیڈ ہوگا جو آپ لوگوں نے معلوم کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اسی سٹیٹمنٹ سے نکالنا ہوگا پھر کنسٹرکشنز ہم اپنی طرف سے دو تین سٹیپس کریں گے اور اس کے بعد ہم پروف کریں گے پروف میں ہم پھر کچھ سٹیٹمنٹ اور کچھ ریزنز دیں گے اور ہم اپنی بات کو پھر پروف کرائیں گے ٹھیک ہے جو ریکوائیڈ ہوگا جس کو ہم نے پروف کرنا ہوگا سو تیورم نائن پوائنٹ ون کا جو سٹیٹمنٹ ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے کہ سٹیٹمنٹ میں کیا بتایا گیا ہے دیکھیں عربی کا ایک مشہور کوٹ ہے کہتے ہیں کہ فہم السؤال نصف الجواب یعنی کہ اگر آپ نے سوال کو سمجھ دیا ہے تو آپ کو آدھا آنسر آ گیا ہے تو اسی طرح تیورم کے لیے بھی ہے اگر آپ نے تیورم کا سٹیٹمنٹ سمجھ دیا ہے اور سٹیٹمنٹ کو آپ ایک مرتبہ انڈسٹوڈ کر گئے تو پھر اس تیورم کو ہینڈل کرنا اور اس کو سولف کرنا یہ پھر آپ لوگوں کے لیے ایزی ہوگا اور آدھا آنسر اسی سٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہے سو ناؤ لیٹس سٹیٹمنٹ آف تیورم نائن پوائنٹ ون کہتے ہیں کہ ون اینڈ آنلی ون سرکل کین پاس ترہو تری نان کولینیر پوائنٹس اوہو آپ لوگوں کو بظاہر مشکل نظر آتا ہوگا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو مشکل نظر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ون اینڈ آنلی ون سرکل ایک سرکل کین پاس ترہو تری نان کولینیر پوائنٹس نان کولینیر پوائنٹس کو پہلے آپ لوگ سمجھ لیں وہ پوائنٹس جو ایک لائن پر واقعہ نہ ہو ان کو ہم نان کولینیر پوائنٹس کہتے ہیں اور وہ پوائنٹس جو ایک لائن پر واقعہ ہوتے ہیں یعنی اگر میں کہوں کہ ایک پوائنٹ یہاں پر ہے ایک پوائنٹ یہاں پر ہے ایک پوائنٹ یہاں پر ہے سو یہ تینوں پوائنٹس ایک لائن کے اوپر واقع ہوتے ہیں پھر ان کو ہم کولینئر پوائنٹس کہتے ہیں لیکن یہاں پر نان کولینئر ہے سو ہم ایسے تین پوائنٹس کنسیڈر کریں گے جو جس کے اوپر صرف ایک ہی سرکل پاس ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ایک سرکل کو ڈرا کر لیتے ہیں تو یہ میں نے سرکل ڈرا کر دیا ہے ابھی اس سرکل کے اوپر ہم نے تین نان کولینئر پوائنٹس لینے ہیں اور تین مجھے کس نے بتا جا ہے تیورم کے سٹیٹمنٹ میں گیون ہے کہ تین پوائنٹس ہے ابھی تین پوائنٹس میں یہاں پر رینڈم لی کسی بھی جگہ پر سیلٹ کر سکتا ہوں let's suppose میں نے یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیا پوائنٹ اے یہاں پر میں نے لے لیا پوائنٹ بی اور یہاں پر میں نے اس کے نیچے بالکل میں نے ایک پوائنٹ لے لیا پوائنٹ سی ٹھیک ہے ابھی یہ تینوں پوائنٹس نان کولینئر ہے دیکھیں یہ تو ایک لائن پر واقعہ نہیں ہوتے سٹیٹ لائن پر یہ واقعہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اصل میں بتا دیا گیا ہے یہ کیا ہے یہ گیون ہے کہ تین نان کولینئر پوائنٹس ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اس طرح ایک ہیڈنگ دے دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تیورم کو جب سالف کرنا ہوگا تو سب سے پہلا ہیڈنگ آپ لوگوں کا کیا ہوگا given ابھی جو given ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور given کیا ہے a b and c یہ نیمنگ آپ لوگ خود سے بھی کر سکتے ہیں اور three non-collinier points ٹھیک ہے given کے بعد ہم heading دے دیں گے to proof جو ہم نے proof کرانا ہوگا پہلے تیورم ہے اس لئے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھا رہا ہوں تھا کہ باقی تیورم میں آپ لوگوں کو پھر confusion نہ ہو ابھی دیکھیں one and only one can circle can pass یہاں تک جو ہے نا کہ صرف ایک ہی circle pass ہو سکتا ہے یہ ہم نے proof کرانا ہوگا so یہاں پر میں ابھی to proof میں لگ دوں گا okay one and only one circle can pass through the points a b and c یعنی ان تھی ناو پوائنٹس میں ایک circle pass ہوگا یہ تو آپ کو diagram میں نظر آ رہا ہے لیکن اس کو ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو ہم نے proof بھی کرانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ لوگوں نے heading دینا ہے وہ ہے construction کا construction وہ heading ہے وہ step ہے جو ہم اپنی طرف سے اس step کو کریں گے ہم نے کچھ help بھی تو لینا ہے نا ہم نے کچھ اپنی طرف سے بھی steps لینے ہوں گے تاکہ ہم اپنی اس بات کو کیا کرے اس بات کو ہم proof کرالے so یہاں پر میں پہلا step construction میں یہ لگ دوں گا کہ آپ لوگ اس b point کو اس a اور c کے ساتھ کیا کر دے join کر لے ٹھیک ہے so میں یہاں پر لگ دوں گا join join b to a and c تو یہ میں نے b کو a اور c کے ساتھ join بھی کر لیا اس کے بعد دیکھیں ابھی دو لائنز ہے ایک ہے a b لائن اور ایک ہے b's لائن دونوں لائنز کا آپ لوگ کیا کریں perpendicular by sectors بھی ڈرا کریں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ڈرا perpendicular by sectors x d and y e دو perpendicular by sector ہم نے ڈرا کرانے ہوں گے جس کا نام ہوگا x d اور y e کن تین دو لائنز کا a b اور bc کا یعنی اس کا ایک perpendicular by sector اس کا ہم ڈرا کریں گے جو اس کے ساتھ perpendicular یعنی 90 ڈگری بنائے گا اور ایک لائن ہم اس طرح ڈرا کریں گے جو bc کا perpendicular by sector ہوگا اور وہ بھی اس bc کے ساتھ کیا بنائے گا 90 ڈگری کا بنائے گا پھر اس کے بعد کیا کرے which intersect at o اور دونوں point o پر مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیسے بنیں گے دیکھیں یہ دو لائنز بن جائیں گے ابھی یہ کیسے بنیں گے 9 class جیو بیٹری میں آپ لوگوں نے ڈل کے ساتھ پڑا ہے لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ آپ لوگوں کو یہ revise کر دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے protector کو لے لیں گے ٹھیک ہے d foot کو sorry compass کو compass کو لے لیں گے compass یہاں پر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا اس کو open کر لیں اور اس طرح rotate کر لیں تو یہاں اس طرح ایک arc draw ہو جائے گا پھر اسی compass کو آپ لوگ یہاں پر رکھ دیں اور دوبارہ اس طرح آپ لوگ draw کریں تو اس طرح ایک اور cross بن جائے گا تو یہاں ایک point آ جائے گا ٹھیک ہے سو اس point کو آپ لوگ کیا کریں foot رکھ دیں یہاں 90 degree کے ساتھ کیا کریں اور اس طرح ایک line کے انچے لیکن یہ آپ لوگ دونوں sides پر کریں گے یہاں پر بھی کریں گے یہاں پر بھی کریں گے پھر اس point کو اس point کے ساتھ ملائیں گے تو ایک straight line آ جائے گا پھر اسی طرح یہاں پر آپ لوگ compass کو رکھ دیں تو اس طرح ایک arc draw کریں اور یہاں پر رکھ دیں ایک دوبارہ arc draw کریں یہ 9 class میں detail کے ساتھ آپ لوگ ہوتے پڑا ہے سو یہاں پر جو point آئے گا اس point کو بھی آپ لوگ اس line کے ساتھ 90 degree پر ایک line draw کریں default کا بھی آپ لوگ use کر سکتے ہیں جب 90 degree پر میں ایک line draw کروں گا تو یہاں پر اور ایک ایسا point آ جائے گا جس point پر یہ دونوں perpendicular by sectors یہ ایک ساتھ مل جائیں گے ابھی اس کو میں نے نام کیا دے دیا ہے اس کو میں نے نام دے دیا ہے کہ یہ ایک line ہے xd یہاں دیکھیں میں نے لکھا بھی ہے یہ ایک xd line ہے اور یہ جو line ہے یہ y e ہے سو یہاں پر اس کو ہم y اور یہاں پر اس کو ہم e کا نام دے دیتے ہیں سو y e اور x d یہ دو perpendicular by sectors بن گئے ہیں اس کے بعد ہے join o to a and b o کو a اور b اور c کے ساتھ آپ لوگ اس کو combine کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے اس o point کو a کے ساتھ بھی ملا دیا ڈاٹ ڈاٹس کے ساتھ او کو b کے ساتھ بھی ملا دیا اور او کو c کے ساتھ بھی ملا دیا ابھی یہاں پر آپ لوگوں کو چار ڈیفرنٹ ٹرائنگل نظر آ رہے ہیں کون کون سے this is triangle number one یہ this is triangle number two this is triangle number three and this is triangle number four ابھی ان triangle کی مدد سے ہم اس کو proof کرائیں گے کہ ایک ہی circle a b اور c میں سے صرف پاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو اس کے بعد next ہمارا step کیا ہوگا ہم heading دے دیں گے proof جب proof کا heading جب ہم دیں گے تو ایک سائٹ پر آپ لوگ لکھ دیں گے statements اور دوسرے سائٹ پر آپ لوگ لکھ لیں گے reasons ٹھیک ہے diagram میں نے اپنے سامنے رکھ دیا ہے یہ تو ہم نے ایک دوسرے page پر کیا تھا تاکہ کیوں تاکہ یہ ہمیں پھر help دے دیں گے کیونکہ اسی diagram کی مدد سے ہم یہی statements اور reasons ابھی یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا ابھی سب سے پہلے کام آپ لوگوں نے statements اور reasons میں کیا کرنا ہوگا جو triangle ہم میں نظر آ رہے ہیں one اور two اس میں ہم correspondence کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ in triangle o a d ایک یہ triangle میں نے لے لیا اور اس نشان کا مطلب ہے correspondence یعنی ابھی ہم comparison کریں گے ان دونوں triangles میں o b d ان دونوں triangles میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ angle d جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر یہ جو angle بنتا ہے اور یہ جو angle بنتا ہے یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں same ہے same کیوں ہے کیونکہ میں نے perpendicular بائی سیکٹر ڈرا کیا تھا اور perpendicular بائی سیکٹر کا مطلب یہی ہے کہ وہاں بھی perpendicular ہے یہاں بھی perpendicular ہے مطلب دونوں sides پر 90 90 ڈگریز ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ ان دونوں triangles میں یہ angle o d a جو بنتا ہے کونسا o d a یعنی یہ والا اور اسی طرح o d b یعنی یہ والا یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں equal ہے یا approximate equal بھی آپ لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو اوپر میں نے نشان ڈرا کیا ہے اس کا مطلب ہے approximate equal ابھی آپ کو angle کیسے پتہ چلے گا تو اس کے لئے آسانی سے آپ لوگ اس طرح اس middle alphabet کو دیکھ لیں تو یہاں بھی middle d ہے یہاں بھی middle d ہے تو مطلب یہ ہے simple words میں آپ لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ angle d کی بات ہو رہی ہے یہاں بھی angle d کی بات ہو رہی ہے تو یہ دونوں equal ہے ٹھیک ہے اور a سے لے کر d تک distance اور d سے لے کر b تک distance یہ دونوں بھی same ہے same کیوں ہے کیونکہ میں نے bisect کیا ہے یعنی درمیان میں اس کو ہم نے کاٹ دیا ہے کہ اس کو a b کو تو یہاں پر میں اس طرح بھی a b لکھ سکتا ہوں کہ a d جو line ہے یہ equal ہے b d line کے برابر ہے یہ ان دونوں triangles میں میں correspondence کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح a d جو line ہے یہ اس triangle کا بھی ہے triangle one کا اور a d triangle two کا بھی ہے تو میں اس طرح یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ a d برابر ہے a d اچھا ابھی یہ تین باتیں جو میں نے کی ہے ہر ایک بات کے سامنے آپ لوگوں نے reason بھی لکھنا ہوگا کہ یہ بات اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ کس بنا پر میں کہہ رہا ہوں تو جب میں نے کہا کہ angle d برابر ہے angle d یہ دونوں angles equal ہے میں نے کیوں کہا کیوں کہ دونوں کیا ہے both are right angles ہے تو اس کے سامنے میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ both are right angles سمجھا رہی ہے نا یہ right angles ہے اس وجہ سے ہم اس کو equal لیتے ہیں a d اور b d کیو برابر ہے کیونکہ اس کو ہم نے mid point پر لیا ہے d کو یہاں میں لکھ سکتا ہوں کہ d is the mid point d mid point ہے کس کا a b کا mid point of a b اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں equal ہے اور o d o d دونوں کا ہے کیوں کیونکہ یہ common ہے یہ triangle one کا بھی ہے اور triangle two کا بھی ہے کون یہ a d sorry o d تو دیکھیں ان دونوں triangles میں تین چیزیں میں نے same یہاں پر proof کی ہے اور جب کبھی بھی دو triangles میں تین پیرامیٹر same آ جائے چاہے وہ دو sides ایک angle ہو یا دو angles ایک side ہو یا تین sides ہو یا تین angles ہو جو کچھ بھی ہو لیکن تین پیرامیٹر دو triangles کے لیے جب same آ جائے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں triangles کیا ہوں گے same ہوں گے سو یہاں پر میں ابھی اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ therefore کیا اس کا مطلب ہے therefore triangle o a d یہ ایکل ہے triangle o b d یعنی دونوں triangles میں نے same proof کرا دیئے ہیں جب دونوں triangles same ہیں approximate same تو پھر تو میری مرضی ہے اس کے ہر ایک opposite sides اور ہر ایک angles بھی ایکل ہوں گے لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس triangle کا o a اور اس triangle کا o b یہ بھی same ہوگا دوبارہ سنیں اس triangle کا o a اور اس triangle کا o b یہ بھی same ہونا چاہیے کیونکہ دونوں triangles کیا ہے same ہے سو یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں therefore o a یہ equal ہوگا o b کے equal ہوگا کیونکہ یہ ایک میں نے conclusion نکال دیا ہے تو اس کو میں اس طرح enclosed کر دیتا ہوں یہ آگے کامائے گا اور اس کو میں equation number 1 کا نام بھی دے دیتا ہوں یہاں تک تو یہ clear ہو گیا یہ بات میں نے کہاں سے ایسی کی اور کہاں سے مجھے پتہ چلا کہ دونوں triangle same ہے کیونکہ یہ s a s یعنی یہ بھی side ہے یہ angle ہے side angle side postulate کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں side angle side ایک postulate ہے کہ جب بھی دو sides اور ایک angle equal ہوگا تو دونوں triangle پھر equal ہوں گے اچھا یہاں تک تو یہ easy ہے clear ہو گیا ابھی triangle 3 اور triangle 4 کے لئے تمام یہی باتیں میں ابھی repeat کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ابھی لکھوں گا کہ again in triangle یہ کون سا ہے O B E triangle O B E میں ابھی correspondence کروں گا O E C ٹھیک O یا O C E بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ان دونوں کا جب میں comparison کروں گا تو اس کے comparison پر ابھی میں تین چیزے equal لوں گا میں direct لکھ دیتا ہوں یہ میں نے لکھ دیئے ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں ان دونوں triangles میں 3 اور 4 میں کیا ہے یہ angle E اور یہ angle E یہ دونوں equal ہے یہاں جو angle بنتا ہے یہاں اور یہاں جو angle بنتا ہے وہ دونوں کیا ہے same کیوں ہے کیونکہ دونوں right angles ہے اچھا B E اور EC برابر ہے B E اور EC برابر ہے کیوں یہ O E common ہے تو یہ triangle 3 کا بھی ہے اور triangle 4 کا بھی ہے جب کسی بھی دو triangles کا ایکل ہوگا تو یہاں بھی ایک angle اور دو sides equal ہے تو یہاں پر ہم اس طرح لکھ سکتے ہے کہ دونوں triangles equal ہے اور کیوں لکھ سکتے ہے کیونکہ side angle side postulate کی sides بھی ہم equal لے سکتے ہے سو اس triangle کا یہ O B اور اس triangle کا یہ O C یہ بھی equal ہوگا تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ therefore O B must be equal to O C یہ approximate ہے سارے یہاں پر ٹھیک ہے آپ لوگ اس میں confuse نہ ہو اچھا یہ میں نے لکھ دیا ہے تو اس کو میں نے close کر دیا ہے اور اس کو میں نے ایکویشن نمبر 2 کا نام دے دیا ہے اب اگر آپ لوگ ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کو اگر غور سے دیکھیں اگر میں یہاں پر لکھو کہ from ایکویشن 1 and ایکویشن 2 ایکویشن 1 میں لکھا ہے کہ O A O B کے برابر ہے اور یہاں لکھا ہے O B O C کے برابر ہے تو ان دونوں ایکویشن سے ہم یہ کنکلوجن نکال سکتے ہے کہ کیا ہے O A جو ہے یہ O A نظر آ رہا ہے یہ equal ہے O B کے اور O B equal ہے O C کے برابر ہے تو یہ تینوں ایک دوسرے کے equal ہے تو مطلب یہ ہے کہ تینوں کا distance same ہے اور جب distance same ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جا کہ یہ تمام A B C point ہے یہ جو A B اور C point ہے یہ center سے same فاصلے پر ہے دیکھیں O A کا مطلب ہے center سے یہاں تک فاصلہ O B کا مطلب ہے center سے B تک فاصلہ اور O C کا مطلب ہے center سے C کا فاصلہ تو مطلب یہ ہے کہ A B C points ہے یہ center O سے same فاصلے پر واقع ہے اور جب یہ same فاصلے پر واقع ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہے کہ یہ جو تین points ہے صرف اس میں ایک سرکل گزر سکتا ہے ایک سرکل پاس ہو سکتا ہے ایک سرکل پاس ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے proof کرانا تھا ٹھیک تو آپ لوگ اگر اپنے بک میں ریکھیں تو یہاں پر ایک conclusion ابھی لکھا ہے اس کو ابھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کے بک میں یہ میں نے 9.1 نکال دیا ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ from equation number 1 and equation number 2 OA or O B or O C equal ہے ٹھیک ہے یعنی ان تینوں کا length equal ہے تو ایک میں نے بتا دیا ہے دیر فور سرکل with center O and radius OA will pass through the points ABC since O is the only point which is equidistant from the points ABC therefore one and only one circle can pass through these three non collinear points اب لوگ یہ پورا قصہ نہیں لکھیں گے اب لوگ simple اتنا بھی لکھ سکتے ہے کہ from equation 1 and 2 یہ OA OB اور OC equal ہے تو it means that یہ بھی لکھ دیں گے it means that the point O is equidistant from the three points ABC therefore ٹھیک پھر اس طرح لکھ دیں therefore one and only one circle can pass through these three non collinear points اور اس کے سامنے reason میں لکھ دیں گے کہ transitive property of congurence transitive property کا مطلب property تو یہاں تک یہ تیورم complete ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ تیورم ہوگا اور اس میں کوئی بھی confusion نہیں ہوگی لیکن ایک بات آپ لوگ نے اپنے ساتھ یہ نوٹ کر لینا ہے کہ تیورم آپ لوگ understand تو پہلے کر جائیں گے لیکن تیورم کو understand کرنے کے بعد جو important point یہ ہے کہ آپ لوگ نے کم از کم 3 4 5 times ایک ایک تیورم کو اپنے ساتھ practice یہ لکھ دینا ہے تاکہ پھر یہ آپ لوگ سے نہ بولیں ٹھیک باقی question آپ سو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئے تیورم کے ساتھ تب تک یہ لیے اپنا بہت بہت خیال لکھنا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ and thank you so much